مہترم ناظرین ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور بہت سے عورتوں نے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب مرد جنت میں جائیں گے تو ایک مرد کو جنت میں ستر ستر حوریں ملیں گی تو جو عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا یعنی مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس کے تعلق سے جواباً عرض یہ ہے سب سے پہلے تو عورتیں بھی دو قسم کی ہوتی ہے کہ ایک تو عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو شادی ہونے کے بعد انتقال کر گئی اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو شادی بھی جن کی نہیں ہوئی ہے شادی سے پہلے ہی جن کا انتقال ہو چکا ہے تو دونوں کی شکل یہ ہے کہ جو عورت شادی کے بعد انتقال کر گئی ہے اور وہ جنت میں جائے گی تو جنت میں اس شادی شدہ عورت کو اس کا شوہر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو جنتی قوت اور حسن و خوبصورتی کے ساتھ اس کی حسن و خوبصورتی کی صفات کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ متصف فرما دے گا اور کچھ عورتیں جو شادی سے پہلے انتقال کر چکی ہیں جو ابھی جوان ہی تھی اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اختیار دے گا کہ وہ جس مرد سے چاہے اپنا نکاح کر لیں اور اگر اس کو کوئی مرد پسند نہیں آئے گا جو دنیا کے مرد ہیں وہ اگر اس کو پسند نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حورعین میں سے ایک مرد اس کے لئے پیدا کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اس سے نکاح فرما دیں گے اور پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جس نے دنیا میں کئی نکاح کیے ہو مثلا ایک نکاح کیا اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا پھر اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا یا کسی نے طلاق دے دی پھر اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے اندر جن کے دو دو تین تین نکاح ہو جاتے ہیں مثلا کوئی طلاق دیتا ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ کسی دوسرے شوہر سے انتقال کر لیتی ہے تو اس کو جنت میں کون سا شوہر ملے گا اس میں بھی دو قول آتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ جس عورت کی دنیا میں دو تین شادیاں ہوئی ہو دو تین مردوں سے نکاح ہوا ہو تو اس عورت کو جنت کے اندر اس کا آخری شہر ملے گا یعنی اس کی وفات کے وقت میں آخر میں جس سے نکاح ہوا تھا جس کے نکاح میں سب سے آخر میں وہ رہی ہے انتقال کے وقت تو اس مرد سے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ بھی اگر جنتی ہوا تو اور اگر دوسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ جن مردوں سے اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ مرد اگر جنت میں گئے تو ان میں سے جس مرد سے وہ نکاح کرنا چاہے اس کو اختیار دیا جائے گا وہ جس کو چاہے گی اس میں سے اختیار کر لے گی اور اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا تو یہ جو سوال آتا ہے سہنوں میں کہ جب مرد کو ستر ستر خورے ملے گی تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا تو اس کا جواب مختصر یہی ہے کہ اس کو جنت کے اندر اس کا شوہر ملے گا اور جو شوہر والی نہیں ہیں ان کو اللہ تعالی اختیار دے دے گا جس مرد سے چاہے وہ نکاح کر لے یا اگر وہ کوئی پسند نہیں آئیں گے تو اللہ تعالی حرعین میں سے ایک خوبصورت مرد اس عورت کے لئے پیدا فرما دے گا جس سے اس کو اللہ تعالی اس کا نکاح فرما دیں گے اور کچھ عورتوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے اور کچھ مردوں کے ذہنوں میں بھی کہ جب مرد کو ستر خورے ملیں گی تو عورت کو زیادہ مرد کیوں نہیں ملیں گے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ چیز عقل میں آنے والی بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی عورت یا کوئی بھی انسان یہ گوارہ نہیں کرتا کہ ایک عورت کے کئی کئی ایک وقت میں کئی کئی مرد ہو تو جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی انسان اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا تو جنت کے اندر بھی عورت کے ذہن کے اندر اس طریقے کی کوئی بات پیدا نہیں ہوگی اور وہاں پر بھی عورت اس چیز کی کبھی خواہش نہیں کرے گی اور نہ ہی یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہوگی جو خواہش دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے یہ چیز انسانی غیرت کے بھی خلاف ہے اور عورت بھی نہیں چاہتی کہ ایک وقت میں اس کے کئی کئی شوہر ہو تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہوگا جو اس کے دنیا کے اندر شوہر ہوگا وہی شوہر اس کو جنت کے اندر مل جائے گا فقط واللہ وعالم